سلام علیکم دوستو میں ہوں احمد اور اب دیکھ رہے ٹیپل ایٹرکس تو دوستو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے بودھوں خانچے سے خیال رکھ رہے ہوں گے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم شلجم کے پودے گانا سیکھیں گے بیجوں سے اور تو دوستو یہ شلجم کے جو بیج ہوتے ہیں ان کو پہلے چھوٹے گملے میں لگایا جاتا ہے پھر اس کو بڑے گملے میں ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے جو ان کا جو تنا ہوتا ہے وہ کافی بریق ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے آپ یہ بھی میں نے ٹرانسپلانٹ کیا ہوں گیا ہے کیونکہ یہ بھی میں نے پہلے اس سے بھی چھوٹے پورٹ میں ہو گائے تھے تو دوستو پہلے ہم اتنے پورٹ میں ہو گائیں گے اس کو اس کے بعد ہم اس کو اس بڑے گملے میں شفٹ کر دیں گے یعنی ٹرانسپلانٹ کر دیں گے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک روکس کرنا چاہتا ہوں اور مگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو پلی اس چینل کو سبسکرائب کرو بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری نیو آپڈیٹ آپ کو ملتی رہے پچھلی وقت کو ضائع کی بھی میں اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلے آپ نے گملہ لے لینا ہے اور اس کی گوڈی کریں گے پہلے ہم نے اس کی گوڈی کر لیا ہے گہری گوڈی کرنی ہے آپ نے کیونکہ ہم سیڈلنگ کرنے لگیں اور آپ نے یہ کچھ اس طرح بیج لگانے ہیں جیسے میں لگا ہوں گا بھی ایک ایک بیج لینا ہے صرف ایک ایک تو دوستو بھی آپ کو یہ بیج لازل نہیں آ رہے ہوں گے تو میں آپ کو کیمرہ نزدیک کر کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوست بلکل بھی تانگ تانگ نہیں لگایا ہوئے بیج ہم نے بلکل الادہ الادہ سائیڈ سائیڈ پر لگایا ہوئے دوستو یہ بیج پورے ایک ہفتے بعد یا دس زن بعد تقریباً اس طرح کے ہو جائیں گے تو دوستو جب یہ اتنے ہو جائیں گے تو ہم ان کو ٹرانسپلانٹ کریں گے اور چلیے ان کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ آگے کا ریزلٹ بھی میں آپ کو پورے گارڈن کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ ضلوع دوں گا جو ہم نے ونٹر سیزن کی سبزیاں بائیں ہیں ادھر اس کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں میتھی کی دوستو جب یہ بڑے پودے ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کا ریزلٹ ضرور دکھاؤں گا اور دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کر اور اس ویڈیو کا متعلق اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو ضرور کمنٹ کریں انشاءاللہ آپ کو ریپلائی ضرور ملے گا تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ